بیچ خوشیاں خرید لائے غم چھوڑ کے تم کو یاد لائے تم کیا میں دنیا کا کروں تو جو میرا نہ رہا دون میں فیصلہ کر لیا چاہ محبت تجھے البدا کر دیا چاہ محبت تجھے البدا کر دیا چاہ محبت تجھے بک کر کے راؤں بیٹھے گن میں آساں تلو موڑ کے لیا آواتی میں بک کر کے راؤں بیٹھے گن میں آساں تلو موڑ کے لیا آواتی میں بک کر کے راؤں بیٹھے گن میں آساں ایسی پتہ نہ تھا جدائی بھی اے ہوتی ایک سزا جیسی وجہ ہوگی کوئی اس کی کے دل یوں توڑ آئے ہیں کہ سب اپنوں کی خاتل ہم ایک اپنا چھوڑ آئے ہیں بھر نہ پائے جو کبھی زخم کہہ رہا ہے لگا خون میں فیصلہ کے لیا جا محبت تجھے قلبِ دا کر دیا جا محبت تجھے قلبِ دا کر دیا قلبِ دا کر دیا موسیقی ہوتا میرے بس میں تو واپس بھولم ہالاتے نہ جانے تم کو ہم پیتے نہ تم بھی چھوڑ کر جاتے اگر ممکن ہوا پھر سے تمہیں پا کر نہ کھوئیں گے جدا ہو کر ملے جب تھی تو پہلے خوب روئے گے دیکھوں اب آئینا کیوں میرا چہرہ آنا رہا خون میں فیصلہ کر لیا جا محبات تجھے البدا کر دیا جا محبات تجھے البدا کر دیا البدا کر دیا تو دوستو آپ کو یہ ہمارا او ایس ٹی ساؤنگ کیسا لگا اس کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ ساؤنگ کیسا لگا تو آخر میں ہم آپ کو اس ٹرامے کی ایک چھوٹی سی شارٹ کہانی بتا دیتے ہیں کہ اس ٹرامے میں تین اہم کردار ہیں شفق شہان اور الفت شفق جس کا کردار اس ٹرامے میں ایک امیر لڑکی کا دکھایا گیا ہے اس کے بعد الفت الفت کا کردار ایک نارمن لڑکی کا دکھایا گیا ہے لیکن جس کو دولت سے بے حد پیار ہے اور وہ دولت کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے اسی لئے دوستو اس نے اس ٹراما سیریر میں اپنے شوہر شہان کا تقریباً دس کروڑ پر میں سودا کر دیا حالانکہ وہ شوہر جو اس سے بے اپنا محبت کرتا تھا لیکن اس کے آگے یہ محبت یہ پیار کوئی مہنے نہیں رکھتا کیونکہ اس کو صرف پیسے کی اور دولت کی دولت کا بھوٹ اس کے سر پر سوار ہے تو شفق جو کہ بے انتہا محبت کرتی ہے شہان سے تو وہ تو پیسے دے کے اپنے محبت حاصل کر دیتی ہے لیکن شہان الفت کی طرف مائل رہتا ہے لیکن جب الفت یہ پیسے لے کے یہ محبت کا سودا کر کے یہ شادی کروا دیتی ہے تو آستہ آستہ دھیرے دھیرے شہان کے دل میں شفق کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور یوں وہ ہسی بسی زندگی گزارتے رہتے ہیں اور دوسری طرف اگر بات کی جائے الفت کی تو وہ دن بہ دن امیر تو ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ دن بہ دن ڈپریشن میں بھی جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی بلا وجہ مارتی اس پہ چیختی چلاتی رہتی ہے اور آستہ آستہ یہاں تک کہ وہ تقریبا نیم پاگل ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی میں شہان اور شفق کی زندگی میں دوبارہ انٹرسٹ لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک بات بہت دور نکل چکی ہوتی ہے شفق کی اور شہان کی اور ان کی محبت پروان چاڑ رہی ہوتی ہے اور لاسٹ میں الفت جو ہے وہ اس ڈرامے میں اس کا جو اینڈ ہے اس ڈرامے کا اس میں وہ فوت ہو جاتی ہے تو یہ تھا دوستو اس ڈرامے کا اینڈ ہے اور اس سے سبق تو یہی ملتا ہے کہ دولت کو کسی کے پیار محبت سے آپ نہیں دول سکتے جو ایک مخلص پیار اور محبت ہے وہ ایک دولت کے ساتھ کبھی بھی نہیں دولا جا سکتا کیونکہ سچا پیار دولت کا طلبگار نہیں ہوتا اور دوستو سچی محبت اور سچا پیار ان دونوں چیزوں کو دولت سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہوتا یہ ایک ازاد پنچھی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے خوابوں میں ہی اڑنا چاہتی ہے اگر کسی کے پیار یا محبت کو آپ قید کرنا چاہیں یا آپ یہ سمجھیں کہ میں زبردستی کسی سے خود کو محبت کروالوں گا تو یہ سرہ سر غلط ہے اور یہ سوچنا بھی میرے خیال سے پاگل بند ہے تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک 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 کے لیے موسیقی